اس ویڈیو میں ان پانچ پاکستانی ڈرامو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بالکل ہی آگ لگانے کو تیار ہیں اور آنے والے دنوں میں مطلب نئے سال میں ان ڈرامو کا ہی راج ہوگا اور یہ ایسے ڈرامو ہیں جو آپ کو ہر حال میں دیکھنا پڑے گے کیونکہ ان ڈرامو کی سٹوریز دل کو چھو جانے والی ہیں اور کئی بڑے بڑے ادھکار کام کر رہے ہیں تو پھر چلیئے اس ویڈیو میں ان نئے ڈرامو کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور آپ صرف چھوٹی سی رویسٹر ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کنے اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل سن میرے دل ناظرین دوہزار سولہ میں میگا ہیڈ ڈراما سیریل محبت تم سے نفرت ہے کو تحریر کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد خلیل الرحمان کمر کی تحریر کردہ ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر آ رہا ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے کیونکہ خلیل صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے پاکستان میں دنیا بھر میں دیکھے جاتی ہیں اب تم ایک ڈراما سیریل سن میرے دل میں جو کاسٹ سامنے آئی ہے ان میں وہاج علی، مایہ علی، ہیرہ مانی اور حارون قادوانی شامل ہیں لیکن کہیں پہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہاج علی کے ساتھ میوش حیات کام کریں گی لیکن مایہ علی فائنل ہو چکی ہے اور اس ڈرامی کی شوٹنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے ناظرین خلیل الرحمان کمر کا لکھا ہوا یہ ڈراما ہے تو پھر رومنٹک ہی ہوگا اور نام اسے لگ رہا ہے کہ سن میرے دل دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو جائے گا باقی جو بھی ہو بس اس ڈرامے کا اینڈ درد ناغ نہ ہو کیونکہ خلیل صاحب کے زیادہ تر لکھے ہوئے ڈرامے دل دہلا دینے والے ہوتی ہیں ڈراما سیریل سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہو رہا ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی پروڈیوز کر رہے ہیں اور اب زیادہ تر یہی چانسز ہیں کہ سن میرے دل دوہزار چوبیس کے شروع میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ اس کی شوٹنگ اب آخری مراحل میں ہے اور یہ جیو ٹی وی کا ڈراما ہے ڈراما سیریل اکھارا ناظرین گرین ایٹرٹینمنٹ کا یہ ڈراما اتنا بڑا اور سسپنس پر مبنی ہے کہ جس کے ٹیزر اور ٹریلر سامنے آ چکے ہیں اور ڈرامے کے ٹیزر کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اب صرف اس ڈرامے کا ہی راج ہوگا کیونکہ ڈراما سیریل اکھارا میں فیروز کان اور سونیا حسین نے مرکزی کردار نبھائے ہیں اور اگر آپ نے ڈرامے کے ٹیزر دیکھے ہیں تو پھر آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ ڈراما سیریل اکھارا کتنا بڑا ڈراما ہوگا کیونکہ یہ ایک ایکشن ٹریل اور سپورٹس بیسٹ ڈراما ہے جس میں فیروز کان ایک فائٹر کا کردار نبھا رہے ہیں اگر اس ڈرامے کی کامیابی کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو ڈرامے کی سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ایکشن ہے رومانس اور ٹریل ہے اور سب سے بڑھ کر فیروز کان ہے اور جس ڈرامے میں فیروز کان ہوتے ہیں وہ ڈراما ویسے ہی سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتا ہے تو ڈراما سیریل اکھارا بھی ایسا ہے جو گرین ایٹرٹینمنٹ سمیٹ پاکستان کے بڑے ڈراموں میں شمار ہوگا اور اسے شاید ڈوگر نے لکھا ہے جبکہ انجم شہزاد کی ڈائریکشن میں یہ ڈراما تیار ہوا ہے اور دو ازار تیج کے سب سے بڑے ڈراموں میں ڈراما سیریل اکھارا ٹاپ پر ہوگا ڈراما سیریل تیرے بن کا سیزن ٹو اب ناظرین تیرے بن کا نام آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی تیرے بن کا سہر نہیں ٹوٹا اور کیونکہ اس ڈرامے نے کامیابی تواصل کی ہی لیکن جس قدر وہاں جلی اور یومنہ زہدی کی ادھاکاری اور پھر ایک بہترین سٹوری دیکھنے کو ملی تو یہ ڈراما میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے اب بات کرتے ہیں تیرے بن کے سیزن ٹو کے حوالے سے تو دسمبر کے آخر میں شوٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا جس میں وہاں جلی اور یومنہ زہدی مرکزی کردار نباتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس بات ان دونوں کو آپ کچھ نئے انداز میں دیکھیں گے اب کافی دوست ہم سے اس ڈرامے کی سٹوری کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو یہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ ڈراما سیئر کا جہاں پہ انڈ ہوا تھا وہیں پہ اس کا دوسرا سیزن شروع ہو اور بنتا بھی یہی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو باقی کاسٹ میں بھی آپ کو سیم ہی ادھاکار دیکھنے کو ملیں گے لیکن آج کل کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ احمد علی اکبر اس ڈرامے میں ویلن کا کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ڈراما اور بھی زیادہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جائے گا لیکن پھر بھی ڈرامے کی سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی اور کچھ نئے انداز میں دیکھنے کو ملے گی تو پھر ناظرین ڈراما سیئر تیرے بن دوہزار چوبیس کے مٹ تک دیکھنے کو مل جائے گا اور اسے نورہ مکدون ہی لکھ رہی ہیں اور سراج الحق کی اسے ڈائریکٹ کریں گے اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کا شائقین کو بڑی بیس چینلی سے انتظار ہے اور وہاں جلی کے دو بڑے ڈرامے مطلب آ رہے ہیں جیو ٹی وی پر ایک یومنہ زیادی کے ساتھ اور دوسرا مایہ علی کے ساتھ ڈراما سیریل جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو ناظرین آنے والے دنوں میں مطلب دوہزار چوبیس میں سب سے بڑا ڈراما آنے جا رہا ہے تو وہ ہے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کا پاکستان اور ہندوستان کے شائقین بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ناظرین ایک بڑی کاسٹ کو لے کر یہ ڈراما بنایا گیا ہے جس کے تین حصے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کی شوٹنگ آخری مراحل میں اس ڈرامے کے حوالے سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ ڈراما دنیا کی سب سے بڑی سٹریمنگ چینل نیٹ فلکس پر بھی دکھایا جائے گا اور ہم ٹی وی پر بھی یہ ڈراما دیکھنے کو ملے گا اور اس ڈرامے کی کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈراما سیریل جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو میں کئی بڑے بڑے اداکار کام کر رہے ہیں جن میں فواد خان، سنم سعید، عمران اشرف، مائرہ خان، حمزہ علی عباسی، مائرہ علی، آہد رضا میر اور اکرا عزیز شامل ہیں جبکہ ان کے علاوہ ہانیہ آمبر، خوشحال خان خٹک، امیر رانہ اور سمینہ احمد جیسے اداکار بھی شامل ہیں اس ڈرامے کو فرط اشتیاق نے لکھا ہے اور کئی بڑے ڈریکٹرز نے مل کر اسے ڈریکٹ کیا ہے اور مومنت ریت پروڈکشن کے بینر کے لیے یہ ڈراما تیار ہو رہا ہے تو آپ سب کتنا ایکسائٹڈ ہیں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کو دیکھنے کے لیے تو آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو ہر طرف دھوم مچا دے گا اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر اس کونے میں دیکھا جائے گا جہاں پاکستانی ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں ڈراما سیریل جانے جہاں ناظرین اگر آپ نے ڈراما سیریل جانے جہاں کے ٹیزر ابھی تک نہیں دیکھیں تو پھر ٹیزر کو ضرور دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یہ ڈراما آ رہا ہے ڈراما سیریل جانے جہاں میں ہمزہ علی عباسی تقریباً چار سال کے بعد اپنا شاندار کمبیک کر رہے ہیں اور اگر آپ نے پہلے بھی ہمزہ علی عباسی کے ڈرامے دیکھیں تو پھر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ان کے ڈرامے کتنے یونیک اور بہترین ٹائپ پہ ہوتے ہیں اور اس ڈرامے کے حوالے سے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آئیزہ خان اس ڈرامے میں ہمزہ علی عباسی کے مد مقابل کام کرتے ہوئی دکھائی دیں گی اور ویسے بھی یہ دونوں ہی ایسے ستارے ہیں کہ ان کے کریئر پر پاکستان کا میگا ہٹ ڈراما سیریل پیارے افضل ہے اور یہ دونوں اداکار ڈراما سیریل پیارے افضل میں بے حد مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور اب دس سال کے بعد ڈراما سیریل پیارے افضل کے بعد ایک ایسا ڈراما دینے جا رہے ہیں وہ بھی جانے جاں اور اس ڈرامے کے ٹیزر ٹریلر پوسٹر سب کچھ سامنے آ گیا اور یہ ڈراما دسمبر کے آخر پہ یا پھر دوہزار چوبیس مطلب جنوری کے شروع میں ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا وہ بھی اے آر وائے ڈیجیٹل پر اس ڈرامے کے اگر ہم دیگر کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو سپورٹنگ کاسٹ میں آصف رضا میر زینب قیوم حارش وحید ساکب سمیر آد ارفانی نبل سعید نور الحسن کنزا رزاق سویرہ ندیم اور بہت سارے ادکار شامل ہیں ڈراما سیریل جانے جہاں کو ردہ بلال نے لکھا ہے اور قاسم علی مرید اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں جنہوں نے دوہزار بائیس کے میگا ہیڈ ڈراما سیریل میرے ہم سفر کو بھی ڈریکٹ کی اور اب ان کا یہ ایک اور بڑا شہکار ہے ڈراما سیریل کچھ ہی دنوں تک اے آر وائی ڈیجیٹل پر دیکھنے کو مل جائے گا تو پھر ناظرین یہ ہیں وہ پانچ نئے پاکستانی ڈرامے جو بلکل آنے کو تیار ہیں جن کے ٹیزر ٹریلر سامنے آ چکے ہیں اور یہ ڈرامے آنے والے دنوں پر اپنا ایک راج اور دھاک بٹھا دیں گے اور یہ ایسے ڈرامے ہیں جن کا آپس میں بھی مقابلہ ہوگا کہ کونسا ڈراما آگے جاتا ہے اور کونسا ڈراما پیچھے رہتا ہے کیونکہ ان ڈراموں کی سٹوریز بھی دل کو چھو جانے والی ہے اور کئی بڑے بڑے ادھکار ان ڈراموں میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ ان ڈراموں میں سے کس ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر آپ کا کونسا ڈراما پسند دیدہ ہوگا یا پھر کونسا ڈراما تمام ڈراموں سے آگے جائے گا مطلب کونسا ڈراما ٹاپ پر ہوگا یہ سب کچھ آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں